اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَكَفَى وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِي الْمُصْطَفَى وَبَعَدْ ناظرین اکرام میں قاسم رشید احمد آپ کی خدم میں حاضر ہوں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خطا فرمائے کہ آپ حضرات روزہ نہ توجہ اور انہماق کے ساتھ قرآن کے علوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ مختلف عنوانات پر مختلف موضوعات پر جو پروگرام ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ شریک ہو رہے ہیں الحمدللہ بے شمار لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں اور اپنا ای میل اور ٹیکس میسیج وغیرہ بھی آ رہے ہیں لوگوں کے جو اپریشیٹ کر رہے ہیں اب اظہار القرآن کا جو پروگرام ہے یہ ہمارا ایوری منڈے وینزدے اور فرائیڈے ہوتا ہے ہر منڈے وینزدے اور فرائیڈے آپ کہیں گے کہ آج جمعہ نہیں ہے تو پھر آپ کی اس خوشی میں اس سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے تو وہ اس خوشی میں کہ آج جمعہ نہیں کہوں اس کا مشابہ جمعہ تو ہے بارال مطلب یہ کہ میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اور کوئی ٹاپک پر بات کریں اگرچہ ہم آج اظہار القرآن کو جو ہمارا منڈے وینزدے اور فرائیڈے کی ترتیب ہوتی ہے اس ترتیب پر پیش نہیں کریں گے بلکہ قرآن کے ہی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ڈسکس ہوں گی اور قرآن ہی کے حوالے سے آپ نے کوئی انپوٹ دینا ہے آپ کی طرف سے کوئی مشورے ہیں آپ نے کوئی سجیشنے نہیں ہے کال کر کے آپ نے جو ہے قرآن کے حوالے سے تفسیر کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے کوئی مشورہ دینا ہے تو بے شک آپ کر سکتے ہیں بس اس ٹاپک کے اوپر ہی بات رکھیے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیطہ فرمائے ناظرین اکرام قرآن کریم کی جو ہے بعض آیتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اعجاز قرآن کی طرح ان کو جو ہے کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ یعنی قرآن کا جو علم ہے وہ جو دنیاوی تمام علوم ہیں ان سے بڑھ کر کے ہیں قرآن کے اندر جو زخائر دفن ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں وہ پورے جہاں میں پوری کائنات میں جو زخائر چھپے ہوئے ہیں ان سے زیادہ ہیں مثال کے طور پر اب سے جو ہے سو ڈیرہ سو سال پہلے کس کو پتا تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے گاڑییں چلیں گی ہوای جہاز چلیں گے اور یہ سب کچھ پیٹرل ڈیزل سے ہوگا اور یہ پیٹرل ڈیزل کسی اور مخلوق کی طرف سے نہیں کسی اور خلا یا سیارے سے نہیں کسی اور جہاں یا دنیا سے نہیں بلکہ اسی زمین سے نکلے گا کس کو پتا تھا آپ سے اور پہلے چلے جائیں کہ بھئی جو ہے یہاں پوری دنیا کے اندر روشنی روشنی ہوگی مومبتی اور لالٹین کی جو ہے ضرورت اکثر علاقوں میں نہیں پڑے گی اور پوری دنیا میں روشنی ہو جائے گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئے ریسرچ نکلتے رہے نئی معلومات آتی رہی نئے ایکسپیریمنٹ ہوتا رہا اور دنیا اسی لحاظ سے ترقی کرتی رہی اب سے جو ہے چالیس پچاس سال پہلے کسی نے اگر کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا ارجنٹ تو یا تو اس کو جو ہے ٹیلی گرام کہتے تھے جو ہے یا ٹیلی ٹیکس جو کچھ طرح جو بھی الفاظ استعمال کرتے تھے تو وہ ٹیلی گرام کے ذریعے جو ہے مطلب کتنی مشکلوں کے ساتھ وہ پیغام پہنچایا جاتا تھا اس وقت کہاں کسی کے تصور میں تھا کہ بھئی ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ لوگوں کے ہاتھ میں صرف موبائل فون پر بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پورا کاروبار چلانے کے لیے اپنی پوری ارگنائزیشن یا پورا ادارہ چلانے کے لیے یا اپنا پورا کام سال کے لیے پورے شاپنگ وغیرہ ہر چیز جو ہے اس موبائل سے ہوگی جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ترقی کی انتہا ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے بس پیک پر پہنچ گئی ہے تو یہی سوچ اب سے پچاس سال پہلے کے لوگوں کی بھی تھی آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور بڑھتی جائے گی اور چیزیں جو ہے آگے آتی جائیں گی وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو علوم اور جو ماشاءاللہ لوگوں کے کام کے سلسلے میں لوگوں کے روز مرہ زندگی سے منسلک جو چیزیں یا جو علوم یا جو فنون چھپا رکھیں وہ آہستہ آہستہ آیا ہوتے جائیں گے ظاہر ہوتے جائیں گے اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم جو آپ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن کریم سمجھ لیا یا سمجھنے والوں نے سمجھ لیا چلیں ہم یہ بہت سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے پورا قرآن نہیں سمجھا لیکن یہ کہ بعض تو یہ سمجھتے تو ہیں نا کہ دنیا میں اچھا بھئی فلا عالم ہے اس کو تو پورے قرآن کی پوری سمجھے یہ بالکل غلط ہے جس طریقے سے دنیا میں جو ہے اسباب و وسائل میں جو ہے ترقی ہو رہی ہے اس میں نیو ڈسکوریز ہو رہی ہے نئے انکشافات ہو رہے ہیں نئی معلومات اُبھر کے سامنے آ رہی ہیں نئے ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں اسی طریقے سے قرآن جو ہے اس سے بڑھ کر کے چونکہ قرآن تو ایک مادی چیز نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں جو علوم چھپے ہوئے ہیں سبحان اللہ وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے جو ہے ظاہر ہوتے جائیں اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ آیت پیش کرنے کا مقصد جو ہے مطلب کوئی تفسیر وغیرہ نہیں ہے بلکہ ایک اور پوائنٹ ہے سلح آلی عمران کی آیت ہے آیت نمبر فیفٹی فائف اِذْ قَالَ اللہُ یا عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَخِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُم فَأَحْكُمُ بَيْنَكُم فِي مَا كُنْتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ سبحان اللہ آیت کی ابتداء ہوتی ہے اس سے میں آج ترجمہ یا تفسیر کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں تو اس میں پہلا حرف کیا ہے علف ہے اور آیت کو اگر آگے پڑھیں تو دیر لائن چھوڑنے کے بعد جو آتا ہے وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ تَبَعُوكَ اس میں جو ہے تَا بھی ہے اور با بھی ہے تو علف با اور تَا اتَّبَعُوكَ علف با اور تَا یہ دونوں آگئے اس میں تینوں آگئے اس کے بعد ہے فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُمَّ سَا تو علف با تَا اور سَا چاروں آگئے اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ مَرْجِعُكُمْ تَا سَا اس کے بعد جیم آتا ہے تو مَرْجِعُكُمْ میں جیم آگیا اگلا حرف ہے فَأَحْكُمُ جو ہے اس میں حَا آگیا حَا کا لفظ آخری حرف جو ہے لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے تَخْتَلِفُونَ تَخْتَلِفُونَ خَا تو علف با تَا سَا جیم حَا خَا یہ ہے اور حَا خَا کے بعد پھر آتا ہے دالزال تو دیکھتے ہیں ویڈالزال کہیں ہے تو یہ نکالنے کی کچھ کرتے ہیں اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الٰى يوم القیامة یہ سورہ علی عمران آیت نمبر ففٹی فائف ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اب بظاہر دال اس میں نظر نہیں آرہا ہے اگلا حرف ہے ذال پہلا جو لفظ شروع ہوتا ہے اِذْ کے ساتھ الیف زال اس میں زال آگیا ٹھیک ہے دال زال پھر اس کے بعد را یا عیسیٰ انی متوفیق ورافعوکا تو را بھی آگیا ماشاءاللہ یہ اس طریقے سے اگر دیکھیں آپ جہاں تو آپ تاجب کریں گے کہ لوگوں کا ریسرچ اس لحاظ سے جاری ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بھائی حالف آگیا با آگیا تا آگیا سا آگیا جیم حا خا دال اب دال جو ہے اس پہ آکے ہم اٹک گئے اِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ انی متوفیق ورافعوکا ایلی ومطہرکا من اللذین کفروا وجاعلو اللذین اتبعوکا فوق اللذین کفروا الیوم القیامة سم ایلی مرجعكم فاحکم بينكم فیما كنتم فیه تختلفون اب دال کہیں بر نظر نیارا زال نظر آرہا ہے را نظر آرہا ہے جہاں اور سین ہے اس میں ماشاءاللہ لیکن جو ہے تو آپ دیکھیں گے الف سے یا تک کے اکثر حروف اس آیت کے اندر نظر آرہے ہیں بعض حروف ہیں جو نظر نہیں آرہے ہیں تو کیا قرآن کریم کی ایسی کوئی آیت ہے کہ جس میں یہ سارے حروف نظر آتے ہوں ایسی کوئی آیت ہو سکتی ہے اس کے اوپر ریسرچ ابھی تک کے جاری ہے سبحان اللہ چلتے ہم میرے خیال میں جو ہے یہ سورہ فتح چھبیس ویسی بارے میں سورہ فتح آیت نمبر ٢٩ی نائن سورہ فتح چپٹر نمبر ٢٨ آیت نمبر ٢٩ نہیں سورہ فتح سورہ محمد کے بعد تو اب اس میں سبحان اللہ اگر دیکھیں جو آیت میں نے آپ کو پہلے بتائی پڑھ کے جو ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر کیا تھی وہ ففٹی ففٹی فائف ففٹی فائف تھی اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کس کا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا اور سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے اس میں تذکرہ ہو رہا ہے کس کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مشہور آیت ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے والذین معاہو اشداؤ علا الكفار خیر ترجمہ میں نہیں جاتے تو والذین معاہو اشداؤ اشداؤ اس میں جو ہے علف آگیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے علا الكفار روح ماؤ بینہم بینہم میں با آگیا تراہم تراہم میں تا آگیا پھر اس کے بعد تھوڑا زیادہ پڑھنا پڑھے گا یابتغونا فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اثر اور اس کے بعد بھی ہے ذالک مسلہم پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ مسلہم آیا ہے تو اس میں لفظ سا آگیا ٹھیک ہے سا یہاں تک کی آگیا اثر کے بعد ہے سجود من اثر السجود تو اس میں جیم آگیا اس آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے محمد اس میں میم کے بعد حا ہے حا آگیا میم حا اب ہم نے جو بھی پڑھا تھا من اثر سجود تو وہاں سے آگے چلتے ہیں ذالک مسلہم فی التغراتی و مسلہم فی الانجیل قذرعن اخرجا اخرجا اس میں خا آگیا جیم حا خا ٹھیک ہے نا تو تینوں ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ضرورت پڑھتی ہے ہمیں دال کی تو محمد اس کے اندر دال ہے وہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑھتی ہے لفظ ذال کی دوسری آیت میں ہم دال پر اٹکے تھے تو کیا یہاں ہم دال پر تو دال تو مل گئی ہمیں محمد نام میں جو ہے لیکن لفظ ذال میں تو نہیں اٹکیں گے ہرگز نہیں اٹکیں گے چونکہ محمد محمد الرسول اللہ واللذین معاہو واللذین محمد رسول اللہ واللذین معاہو پہلی جو اسکین پر نظر آ رہا ہے وہ پہلی دو آیتوں کی طرف توجہ نہ کریں تیسری آیت سے شروع ہو رہا ہے ہمارا تیسری لائن سے پہلی دو لائنوں پر توجہ نہ کریں تیسری لائن پر دیکھیں تو محمد الرسول اللہ واللذین معاہو اس میں ذال بھی آ گیا تو پتہ یہ چلا ہے یہاں تک کہ الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے کہ بھائی ہمیں علیف بھی نظر آ گیا با تا سا جیم حا خا دال ذال اب را ہے کے نہیں اوویسلی ہے محمد رسول اللہ تو را اس میں بھی ہے جہیں اب اس کے بعد ذا ذا کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا آگے جا کے آتا ہے ذالک مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیل کذرعین کذرعین ٹھیک ہے تو بالکل لاس لائن میں جو ہے فی الانجیل کے بعد کذرعین اس میں ذال آ گیا اور شطعہو فآذرہو اس میں بھی ذال آ گیا یعجب الزراء جو کہ اسکرین پر نہیں ہے یہ بقی آیت کا لیکن اس میں بھی ذال ذا آ گیا ذا نہیں ذا رازہ تو علف سے لے کر کے ذا تک ہم پہنچ گئے رازہ اس کے بعد آتا ہے سین تو جو ہے رسول میں بھی سین ہے محمد رسول اللہ جو ہے وہاں پر سین ہے اس کے بعد آتا ہے شین والذین معہو اشداؤ دعیے اشداؤ علا الكفار دعیے اب سین شین آگیا ہے اس کے بعد ہمیں سات کی ضرورت پڑھ دی ہے دعیے تو اب پوری آیت پڑھتے ہیں کہ ہمیں سات نظر آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا اس میں تو سات نہیں ہے دعاد ہے من اللہ ورضوانا ارے یہ کیا ہوا دوسری دفعہ دعاد آ گیا سات ابھی تک نہیں آیا یہ سبحان اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سات تو ہے لیکن سات نہیں آرہا ہے سین بھی آگیا ہے ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کذرعن اخرج شتعہو فآذرہو یہاں تک تو آیا ہی نہیں ہے سات کا لفظ تو آگے چلتے ہیں فستغلظ فستواء علا سوقی مایوس تو نہیں ہو گئے بھئی یعجب الزراع لیغیظ تازہ بہم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آگیا آپ کا صار صار آگیا آپ کا وعملوا الصالحات تو صاد آگیا ہے نا تو علف سے لے کر کے صاد تک کہ آگیا ہے اور داد جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی تھے فضلا جو آیت میں ہے وہ رضوانا فضلا من اللہ ورضوانا دونوں میں جو ہے داد کا لفظ ہے اب ضرورت پڑھتی ہے تا کی محمد رسول اللہ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرْعِنْ أَخْرَجَ شَطْءَهُ شَطْءَهُ تو شیم کے بعد تا تو تا بھی آگیا اس میں سبحان اللہ زا جو ہے فَآذَرَهُ اس کے بعد جو اگلہ لفظ ہے اس میں زا ہے آگے چلیں فَسْتَغْلَوْزَ اس میں تا اور زا دونوں ہم نے کور کر لیے ماشاء اللہ یہ زا آگیا تو تا زا اس کے بعد آتا ہے عائن تو اسی آیت میں بھی ہے عائن فَسْتَوَا عَلَى عَلَى سُوْقِهِ یُعْجِبُ میں بھی عائن ہے وَعَدَ اللَّهُ میں بھی عائن ہے عَمِلُ الصَّالِحَاتِ میں بھی عائن ہے پھر آیت جہاں شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اس میں بھی عائن ہے تَرَاهُمْ رُكْعَ اس میں بھی عائن ہے یہ ہے ماشاء اللہ تو قَذَرْعِن جو ہے اس میں بھی عائن ہے قَذَرْعِن میں ہاں جو ہے اگر آپ جو فَسْتَغْلَزَ واپس اس پہ جائیں فَسْتَغْلَزَ یہ پہلا لفظ جو ہے اس کا آخری حرف ہے فَسْتَغْلَزَ زَا تو تَا اور زَا دونوں کور ہو گئے تو اَلِفْ بَاتَسَ جِيمْ حَا خَا دَالْزَالْ رَازَ سِنْ شِنْ سَادْ دَاد تَا اور زَا یہ کور ہو گئے سینْ شِنْ سَادْ دَاد تَا زَا اب اس کے بعد ہے عائن وَالَّذِينَ مَعَهُ میں عائن ہے ہم نے عائن غائن اچھا غائن کر رہے تھے ہاں سورے غائن کر رہے تھے فَسْتَغْلَزَ عائن بھی کر لیا اور غائن بھی کر لیا فَسْتَغْلَزَ تو فَسْتَغْلَزَ ابھی زَا دنی کیا ہم نے ٹھیک ہے تو عائن بھی کر لیا ہم نے قذر عائن کا جی قذر عائن کا عائن کیا تھا اور فَسْتَغْلَزَ کا غائن کر لیا عائن تازہ عین غین اب اس کے بعد ضرورت ہے فا کی لفظ فا تو یہ فستغلزہ کا جو پہلا حرف ہے اس میں بھی فا ہے فستغلزہ میں بھی فا ہے بیہ ملک کفار میں بھی فا ہے اور آیت اگر جہاں دیکھیں وہاں شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علا الكفار کفار اس میں بھی فا ہے رحماء بینہم تراہم رکان سجدن یبتغونا فضلا اس میں بھی فا ہے سیماہم فی اس میں بھی فا ہے ذالک مثلہم فی التوراتی ومثلہم فی الانجیلی تو فی کے اندر بھی فا ہے تو فا بھی آگیا سین شین سادہ توزہ عین غین فا اب چاہیے ہمیں قاف بڑا والا قاف ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بڑا والا قاف کہیں ملتا ہمیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہو علا الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراتی ومثلہم فی الانجیل کزرعن اخرج شطعہو فآزرہو فاستغلظ فاستواء علا سوقہی یعجب الزراع لیغیز بہم الكفار وعد اللہ الَّذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا وَأَجْرًا عظیمًا یہ کیا ہوا بھئی یہ تو آپ نے شاید غور نہیں کیا درمیان میں میں تیزی سے پڑھ گیا ہوں عَلَى سُوقِهِ عَلَى سُوقِهِ تھوڑا سا آپ کو ہلانے کے لیے کہ وہی ایک لفظ مص ہوا ہے ایک حرف لیکن فَاسْتَوَاءَ عَلَى سُوقِهِ میں قَاف آگیا دیئے ہیں تو اب اس کے بعد چھوٹا قاف کی ضرورت ہے تو سوقِهِ جو ہے یعجبُ الزرّاعَ لِيَغْيزَ بِهِمُ الْكُفَّارِ اس میں بھی کاف ہے آیت کی پہلی لائن جو ہے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاوُ عَلَى الْكُفَّارِ اس میں بھی کہا ہے تَرَاهُمْ رُكْعَن اس میں بھی کہا ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ اس میں بھی کہا ہے قَذَرْعِنْ میں بھی کہا ہے فَا قَاف اور کاف یہ کور ہو گیا اگلا حرف ہے لام محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ میرے سامنے جائے نا یہ دیکھیں میرے سامنے جائے مطلب صرف قرآن شریف ہے یہ تو یہ نہیں کہ مطلب میں نے کہیں کوئی نشان وغیرہ لگا رکھے ہیں بیسیق قرآن شریف مطلب صرف عربی والا قرآن شریف سامنے رکھا ہے اس میں سے دیکھ کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو اس میں جو ہے لام محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ میں بھی ہے اور رسول میں بھی ہے اللہ میں بھی ہے آپ کو کس میں چاہیے لام لوگوں کے لئے جو لفظ آرہا ہے وَالَّذِينَ وہ لوگ جو کے تو لوگوں کی بات کریں تو اس میں بھی لام ہے لوگوں سے بڑھ کر کے رسول کی بات کریں تو اس میں بھی لام ہے اور رسول سے بڑھ کر کے رسول کے پروردگار ہمارے اور آپ کے پروردگار اللہ کی بات کریں تو اس میں بھی لام ہے تو لام بھی کور ہو گیا ٹھیک عَيْنْ غَيْنْ سَا دَا تَازَا عَيْنْ غَيْنْ فَا قَافْ قَافْ لَامْ اس کے بعد میم محمد کا پہلا لفظ جو ہے وہ میم ہے پہلا حرف اور اس کے بعد کئی جگہ میم آتا ہے وہ سارا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے نون محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ اس میں نون آ گیا ٹھیک ہے وَاو کی ضرورت ہے اب اس کے بعد نون کے بعد تو وَالَّذِينَ میں وَاو بھی ہے وَالَّذِينَ وَاو محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اب لام میم نون نون مس ہوا نا وَالَّذِينَ کا نون ہاں نون مس ہوا ہے میں وہی سوچ رہا تھا میں نے کہا ایک حرف در میں ہمیں مس ہو رہا ہے تو حرف نون کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی تھی لام میم اس کے بعد نون تو وَالَّذِينَ میں نون آ گیا تو وَالَّذِينَ میں لام بھی آ گیا اور نون بھی آ گیا وَاو بھی آ گیا لام میم نون وَاو وہ بھی کور کر لیا ہم نے اس کے بعد ہاں چھوٹی ہاں مَعَهُ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ اس میں چھوٹی ہاں آ گئی بَيْنَهُمْ میں چھوٹی ہاں ہے تَرَاہُمْ میں چھوٹی ہاں ہے سیماہُمْ میں چھوٹی ہاں ہے فِي وُجُوہِهِمْ مَسَلُهُمْ شَطْعَهُ فَآذَرَهُ سُوْقِهِ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ مِنْهُمْ تو یہ سب جگہ ہاں ہے لام میم نون وَاو ہاں آخری حرف یا حمزہ اور علف جو ہے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے حرف تحجی کے لیہاس سے جو ہے ویسے حمزہ تو ہے لیکن یہ کہ حمزہ اور علف جو ہے وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے ورنہ تو ویسے کاؤنٹ کرنا چاہیے تو دیکھیں اشیددعو تو اشیددعو جو ہے اس میں شروع ہو رہا ہے علف سے اور ختم ہو رہا ہے حمزہ سے تو اگر کسی کو اسپسیفکلی حمزہ بھی دیکھنا ہے تو وہ بھی اس میں موجود ہے الحمدللہ والذین ماعو اشداؤ لا میمنون واؤ خا اور یا اب یا کے لیے جو ہے ماشاءاللہ بینہم میں یا ہے لیکن وہ سائلنٹ ہوتی ہے تو ہم تو ابھی تک جو حروف دیکھتے آئے وہ جو کہ پرناؤنس ہو رہے ہیں تو یبتغونا یبتغونا سیکنڈ لائن کا آخری لفظ محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علا الگفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغونا فضلا من اللہ وردوانا یبتغونا اب سبحان اللہ جہے آپ یہ دیکھیں کہ علف سے لے کر کے یا تک کے علف سے یا تک کے سارے کے سارے حروف یہ اس ایک آیت کے اندر جمع ہیں اب اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت لگی ہوگی کتنی آیتوں کو سٹڈی کرنا پڑا ہوگا میں نے تو بس آپ کے سامنے ایک آیت جو ہے آیت نمبر ففٹی فائف جو ہے سورہ سورہ آلی عمران کی آیت نمبر ففٹی فائف وہ آپ کے سامنے پیش کر دی تھی جس میں ایک حرف میس ہو رہا تھا دال لیکن اس طرح جو ہے کنٹینیاس دیکھنا پڑا ہوگا تلاش کرنا پڑا ہوگا پورے قرآن کو سٹڈی کرنا پڑا ہوگا تو کسی کے ذہن میں تھا سبحان اللہ کہ وہ آیت جو کہ ہماری اتنی مشہور آیت ہے جس میں ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے محمد الرسول اللہ سے وہ آیت شروع ہوتی ہے صحابہ کا اس میں تذکرہ ہے اور پچھلے کتابوں کا تذکرہ ہے نیک لوگوں کی نشانیوں کا تذکرہ ہے جو ہیں تو اس اتنی مشہور آیت کے اندر اتنا زبردست علم چھپا ہوا ہے کہ علف سے لے کر کے یا تک کے سارے کے سارے حروف تحجیت سارے کے سارے الفابیٹس اس ایک آیت کے اندر جمع ہیں ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں تو عربی میں جو ہے مثال کے طور پر علف واؤ اور یا یہ تین حروف ہیں جو بساوقات پرناؤنس کی جاتے ہیں اور بساوقات وہ سائلنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں مثال کے طور پر واپس چلتے ہیں آیت کی طرف تو محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تو رسول میں جو واؤ ہے درمیان میں یہ سائلنٹ ہے ٹھیک ہے نا رسول کہیں گے واو پرناؤنس نہیں ہوتا ہے وہاں جو پرناؤنس ہوتا ہے را سین اور لام سین کو کھینچتے ہیں وہ واو کی وجہ سے تو وہ سائلنٹ والا واو بھی ہے اس میں اور جو پرناؤنس ہوتا ہے واللذین واللذین وہ بھی واو ہے علف جو سائلنٹ ہے واللذین میں آپ دیکھ رہے ہیں واو کے بعد آپ کو علف نظر آ رہا ہے رسول کے بعد رسول اللہ اللہ کا پہلا حرف علف ہے لیکن سائلنٹ ہے وہ آپ یہ نہیں پڑھیں گے محمد رسول اللہ آپ پڑھیں گے رسول اللہ رسول اللہ تو علف سائلنٹ ہو گیا تو وہ سائلنٹ علف بھی ہے لیکن آگے چلیں گے تو جو علف جو پرناؤنس کیے جاتا ہے وہ والا بھی ہے اس میں پھر یا جو ہے یہ تین حرف ہیں جو سائلنٹ بھی اور پرناؤنس بھی کیے جاتے ہیں اس میں پھر یا آتا ہے تو یا میں جو ہے بینہم بینہم میں یا ہے جو کہ سائلنٹ ہے لیکن آگے چلتے ہیں تو یبتغونا یبتغونا میں جو ہے یا آئی جو کہ سائلنٹ نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ سارے کے سارے حروف تحجی علف سے لے کر کے یا تک سائلنٹ ہو یا پرناؤنسڈ ہو سب کے سب جو ہے اس میں جمع ہیں کیسے لگی آپ کو یہ بات جو آج کا پرگرام دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا یقیناً آپ کے سامنے ایک نئی انفرمیشن آئی ہوگی اس چیز کو یاد رکھیے گا سورت کا نام کیا ہے سور محمد اور اس کا دو نام آتے ہیں محمد بھی آتا ہے اور فتح بھی آتا ہے ٹھیک ہے محمد اور فتح محمد اس لئے نام آتا ہے کہ یہ ختم ہو رہی ہے جو آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ سے تو بہت سے جگہ اس سورت کا نام آپ کو محمد ملے گا اور یہ سورت کی ابتداء جو ہے وہ ہے تو فتح کی بات ہو رہی ہے تو سور فتح چھبیس و اسی پارے میں ہیں سورت کا نمبر فورٹی ایٹ ہے اور آخری آیت ہے سورت کی آیت نمبر ٹونٹی نائن یہ ایک انوکھی معلومات آپ کے سامنے ہم نے ایک حدیع کے طور پر ایک تحفے کے طور پر پیش کر دی ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے قرآن کریم کی جو ہے اس ٹرانس میشن کو دیکھنا شروع کیا ہے اظہار القرآن کی ٹرانس میشن کو اور اس ٹرانس میشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے ماشاءاللہ آپ کے دو ہفتے مکمل ہوئے تو یہ اس کا سمجھلی یہ ایک شکریہ کا انداز ہے کہ آپ کے سامنے یہ معلومات پیش کیے اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیطہ افرما اللہ سبحانہ وتعالی بول کریں کیا آپ کے سامنے اس قسم کی کوئی اور معلومات ہیں کیا آپ کچھ ایسا اضافہ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے سامنے ساری معلومات ہیں میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جو ہے قیامت تک کے یہ قرآن کی ڈسکوریز چلتی رہیں گی قرآن کی جو معلومات ہے وہ قیامت تک کے چلتی رہے گی سبحان اللہ ایک ایک اور معلومات ہے جو ہے جو میں نے کسی اور موقع کے لیے رکھ 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 کی ہے بس اتنا یاد رکھئے گا پانچ سو پچپن نہیں پانچ ہزار پانچ سو پچپن پانچ ہزار پانچ سو پچپن یہ اس کا سبحان اللہ یہ اس کا سمجھ لیے یہ ریفرنس ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس وقت سور بقرہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم آپ کو یہ معلومات تحفے میں دیں گے آج تو میں دینے والا نہیں ہوں یہ تو بے فکر رہے ہیں آج کے لیے یہ ایک بات کافی ہے لیکن ریفرنس نمبر قرآن کا جو ہے پانچ ہزار پانچ سو پچپن کسی وقت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یہ عجیب عجیب باتیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے علا ان نسوی بنانا بلا قادرین علا ان نسوی بنانا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا خالق مالک رازق سب کچھ اللہ ہی ہے لیکن یہ خلقت کی بات ہو رہی ہے تخلیق کی بات ہو رہی ہے پیدا کرنے کی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس میں فرما رہا ہے بلا قادرین علا ان نسوی بنانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اس پر اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ پیدا کریں گے یہ نہیں ہے کہ میدان حشر میں قیامت کے دن آپ کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور بس آپ کا دھانچہ جو ہے وہ ہوگا جو ہے اب وہ ایک چیز کو جب آپ موڈیفائی کرتے ہیں مثال کے طور پر جو ہے آپ نے مثلا آٹا لیا اس سے کو آپ نے اس کو بیلا اور جو ہے گول سی روٹی سی بن گئی پھر واپس آپ نے اس کو مور دیا پھر اس کے بعد دوبارہ بیلیں گے تو وہ ایکزیکلی وہ ہی نہیں ہوں گا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا حالانکہ وہی آٹا ہے ویتنی آٹا ہے ویتنی مقدار ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جب دوبارہ آپ کو بنائیں گے آپ کو جب دوبارہ پیدا کریں گے تو اس وقت مطلب یہ نہیں کیا آپ کی شکل کیسی ہوگی جیسی یہ اس وقت ہے ویسی ہوگی یہ مطلب جیسی آپ کے انتقال کے وقت تھی ویسی شکل ہوگی یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ ان نسوویہ بنانا کہ ہم آپ کے جو پورچے ہیں اس پر جو نشان ہیں اس پر جو لکیریں ہیں اب وہاں جو ہے مطلب یہ صرف انگلیوں کے یہ پورچے جو ہے اسے کیا کہتے ہیں بھئی جی ہاں پورچے مطلب تو انگلیش میں کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ فنگر ٹپس تو پہلے ابھی تک اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے فنگر ٹپس کہ ہم آپ کے فنگر ٹپس تک کو واپس بنا سکتے ہیں اب ابھی تک ابھی تک اس سے مراد آج کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ مطلب پچاس سال سو سال پہلے تک کے جو ہے جو تفسیر پڑھ رہے تھے اس کو تو وہی سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ مطلب یہ انگلیے جو ہے ان کو جس طرح ہیں جس طرح واپس بنا سکتے ہیں یہ فنگر ٹپس بھی جو ہے واپس بنیں گے آج کی دور میں آپ کے یہ فنگر ٹپس یہ آپ کی یونیک اور انڈیویجل آئیڈنٹیٹی ہے جس آئیڈنٹیٹی کو دنیا میں کوئی میچ نہیں کر سکتا یہ آپ کے یونیک فنگر پرنٹس ہیں یہ صرف فنگر ٹپ نہیں ہے فنگر پرنٹس ہیں جب آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں بہت سی جگہ یا بعض لوگ جو جنم پہ پیشاور ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے پولیس ٹیشن وغیرہ میں فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں بہت سے مجرموں کو جو ہے جنم کے بعد وہ انگلیوں کے نشانوں سے پکڑا جاتا ہے تو کس کے ذہن میں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے صرف یہ پوروے یا پورچے جو بھی کہتے ہیں یہ پوروہوں کو بنانے کی یا فنگر ٹپس کو بنانے کی بات نہیں کر رہے بلکہ فنگر ٹپس کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں ایون ان پرنٹس کو اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ بنائے گا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بہرحال یہ قرآن کا سبحانہ وتعالی اعجاز ہے کہ قرآن آپ کے سامنے وہ علوم لے کے آئے گا جو ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو حیران کر دیں ایک مشہور چیز ہے جو بہت سے لوگ جانتے ہیں چونکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں تو اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کو بتا ہے میں مطلب آج ذرا ریزرو ہو کر کے بات کر رہا ہوں میں سارے تحفے آج ہی نہیں دینا چاہ رہا ہوں انتیسوے پارے میں جاتے ہیں انتیسوے پارے میں سورت مدسر سورہ مدسر کی پہلی لائن آیت نمبر تین سورت کا نمبر ہے سیونٹی فور انتیسوے پارے میں سورہ مضمل کے بعد مدسر اللہ سبحانہ وتعالی اس میں فرما رہے ہیں اور یہ کوئی مطلب نئی بات نہیں ہے یہ جو انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کافی لوگوں کے پاس ہے یہ آپ میں سے اکثر کے لیے جو ہے یہ نئی انفرمیشن ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھرڈ آیت تیسری آیت کو ذرا فوکس کر لیں اسی کو انفرمیشن کر لیتے ہیں ورب کا فکبر ٹھیک ہے اب اس میں واؤ کو اگر ہٹا دیں تو رب کا فکبر واؤ کے علاوہ رب کا فکبر اگر آپ شروع سے پڑھتے ہیں تو واؤ کے بعد ہے را با کاف را با کاف اور درمیان میں ہے فا پھر اس کے بعد ہے کاف با را اگر آپ اس کو الٹا پڑھیں تو را با کاف درمیان میں ہے فا پھر اس کا کاف با را تو واؤ کو اٹا دیں چاہے آپ اس کو سیدھا پڑھیں یا الٹا پڑھیں حروف وہی بنتے ہیں زبرزیر کی بات نہیں کر رہا ہوں مثلا شروع میں جو ہے اگر شروع کرتے ہیں آپ تو پہلے را آتا ہے تو اس کا آخری حرب بھی را ہے را کے بعد با آتا ہے تو شروع میں بھی با ہے اور اگر الٹا پڑھتے ہیں تو وہاں را کے بعد بھی با ہے با کے بعد کاف آتا ہے تو یہاں بھی الٹا پڑھتے ہوئے بھی با کے بعد کاف آ رہا ہے اور دونوں کے درمیان میں فا ہے یہ تو یہ مطلب کافی لوگوں کے علم میں یہ بات ہے لیکن ہی کہ آپ حضرات کے سامنے اس قسم کی بات رکھ دی اللہ سبحانہ وتعالی جزائی خیر عطا فرمائے تو ناظرین اکرام آپ چاہیں تو آپ فون کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے علم میں یہ باتیں پہلے سے تھی یا کچھ اضافہ ہوا ہے اور اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اور چلے میں اتنی اجات دیتا ہوں کہ جو میں نے ریفرنس دیا ہے پانچ ہزار پانچ سو پچپن اگر کسی کو اس بات کی اطلاع ہو کسی کو پتا ہو اس ریفرنس کا تو وہ ریویل کر سکتے ہیں فون کر کے کرنا چاہے قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے ساتھ میں ٹیلی فون لائنیں اوپن ہیں تو اب آپ فون کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں خورآن کریم کی جو مطلب سب سے بڑی صورت ہے یہ صورت البقرہ سور بقرہ اور سور بقرہ کی جو ہے آخیر کی چند آیتوں میں اس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ٹو ہنڈرن ایٹی سکس آیتیں ہیں سور بقرہ میں تو آیت نمبر ٹو ہنڈرن ایٹی تری آیت نمبر ٹو ہنڈرن ایٹی تری اگر یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں تو مجھے پوری پندرہ لائنیں پڑھنی پڑھیں گی پندرہ لائنیں پورا ایک پیج یعنی ایک سے ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ جو ہے مجھے لگ جائیں گے آپ کے سامنے یہ صرف ایک آیت پڑھنے میں سور بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی ترین صورت ہے اور اسی لمبی ترین صورت میں قرآن کریم کی سب سے لمبی ترین آیت ہے سبحان اللہ اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی جو صورت ہے وہ ہے سورہ کاؤسر اِنَّا عَعْتَيْنَا كَالْكَاؤسَر اِنَّا عَعْتَيْنَا كَالْكَاؤسَر قرآن کریم کی یہ سب سے چھوٹی صورت ہے اور سبحان اللہ جو ہے سورہ مدسر جو میں نے آپ کو بتائی دیا ابھی تھوڑی در پہلے سورہ مدسر کی طرف اگر واپس جاتے ہیں مزمل کے بعد سورہ مدسر اونہ تیسوے پارے میں اچھا ٹھیک ہے تو سورہ مدسر میں پہلے ہی صفحے پر ہے سمہ نظر آیت نمبر ٹوئنٹی وان یہی سورہ مدسر میں آیت نمبر ٹوئنٹی وان نیچے سے تیسری لائن میں ہے سمہ نظر سورہ مدسر آیت نمبر ٹوئنٹی وان سمہ نظر یہ قرآن کریم کی الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں یا حروف کے لحاظ سے دیکھیں سب سے چھوٹی آیت ہے سب سے چھوٹی آیت سمہ نظر تو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور اسی سورت میں جو ہے آیت نمبر ٹوئنٹی ٹھری جو ہے وہ قرآن کریم کی سب سے لمبی ترین آیت ہے سورہ مدسر اس کے اندر جو ہے وَرَبَّكَ فَقَبِّرَ تو رَبَّكَ فَقَبِّرَ اس کا میں نے آپ کو بتایا اور اسی پیج کے اوپر آیت نمبر ٹوئنٹی وان جو ہے سمہ نظر جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت ہے اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی جو سورت ہے وہ اِنَّا عَتَيْنَا كَلْكَوْسَرَ قرآن اس سے پہلے جو ہے ایک کال بھی ہے لیکن اسی سورت سے ایک صفحہ پہلے یہ سورہ مدسر یہاں شروع ہو رہی ہے اس صفحہ پر سور مزمل ادھر ہے قرآن کریم میں ایسا رکو بھی ہے ایک رکو بھی ایسا ہے کہ اس رکو میں صرف ایک آیت ہے پورے رکو میں ایک آیت ہے اب واپس میں جاتا ہوں سور بقرہ کی آیت ٹو ایٹی تھری کی طرف تو یہ اس کو اگر آپ دیکھیں آیت نمبر ٹو ایٹی تھری کو اس کا رکو جو شروع ہو رہا ہے حالانکہ قرآن کریم کی سب سے لمبی ترین آیت ہے لیکن رکو شروع ہو رہا ہے اس آیت کے شروع سے لیکن ختم اس پہ نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس پر جا کر کے رکو ختم ہو رہا ہے لیکن سور مزمل کی جو آخری آیت ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا یہ آخری آیت جو ہے یہ پوری کی پوری ایک آیت پورا ایک رکو بھی ہے سبحان اللہ چلتے ہیں کالر کی طرف السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو میں نے پوچھنا تھا آل عمران کی میں اسی وقت ٹی وی آن کیا تھا کون سے آیت ہے جو پہلے آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے دوسرا پانچ ہزار پچپن قرآن کی میں تھوڑی سی کنفیوز ہیں یا الفاظ ہیں یا آیتیں پانچ ہزار پچپن قرآن کی آیتیں یا الفاظ ہیں جی سب سے پہلے تو سور آل عمران کی آیت نمبر فیفٹی فائف ہم دیکھ رہے تھے جی آیت نمبر فیفٹی فائف لیکن اس کو بس میں نے ایک اس طریقے سے پیش کیا کہ بھائی اس میں علف سے لے کر کے یا تک کے اکثر حروف ہیں لیکن بعض حروف اس میں میسنگ ہیں مثال کے طور پر ڈال ہے اس میں نہیں ہے جی جی لیکن سور محمد سور فتح کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر ٹوئنٹی نائن وہ جو پیش کی ہے ہم نے آپ کے سامنے تو اس میں ماشاءاللہ محمد الرسول اللہ اس آیت میں علف سے لے کر کے یا تک کے سارے کے سارے حروف موجود ہیں جی جی والحمد اللہ میں صحیح سنی صرف وہ نہیں سن سکی اسی وقتی بھیان کیا تھا جی سور آل عمران کا بس جس طرح ہم نے یہ آیت محمد الرسول اللہ والذین معاہو کو اسٹڈی کیا ہے جی کہ اس میں لے کر علف سے لے کر کے یا تک کے سارے موجود ہیں اسی طرح ہم ایک ایک ایکications کے طور پر سیمپل کے طور پر آیت نمبر آم آن آیت نمبر آن آن آ جی جو ہے سورِ بقارہ کی اس کو پیش کر رہے تھے جی جزاک اللہ بہت ہم خوش ہے اور بہت دل سے دعائیں دیتے ہیں صرف اون نہیں کر سکتے اور جو آلمائد صاحب چلے گی ان کو بھی امارہ سلام دینا اور ان کو خصوصی دعاؤں کے لیے کہنا انشاءاللہ ضروری جزاک اللہ آپ کو بہت نیک لمبی زندگی دے آپ اسی طرح اللہ کے دین کے کام کرتے رہے ہیں جو پانچ ہزار پانچ سو پچپن ہیں وہ میں نے صرف ریفرنس دیا کہ میں بھی بس یہ پانچ ہزار پانچ سو پچپن نمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ آیت کس کی آیت ہوگی پانچ ہزار پانچ سو پچپن تو کسی بھی صورت میں آیت ہے ہی نہیں نہ قرآن کریم میں پانچ ہزار پانچ سو پچپن نمبر کی کوئی آیت ہے نہ پانچ ہزار پانچ سو پچپن کا کوئی سپارہ ہے نہ کوئی صورت ہے قرآن کریم میں سپارے بھی تیز ہیں جو ہیں اور صورت ایک سو چودہ ہیں رکو جو ہے کوئی ساڑھے پانچ سو کے قریب ہیں تو وہ تو میں نے صرف ایک ریفرنس نمبر دیا جی جی تو سورہ مضمل کی لاسٹ آیت جو ہے اس پر ہم چل رہتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمُ اور آگے جو ہے اِنَّا اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ پر جا کر کے ختم ہوتی ہے تو اس میں ابھی جو آپ کے سامنے آرہے ہیں یہ آیت کا آدھا حصہ ہے اور باقی آدھا حصہ یہ ہے تو یہ پوری ایک آیت جو ہے قرآن کریم کا ایک رکو ہے یہ سورہ بقرہ کی ہم بات کر رہے تھے تو اس کی طرف بھی چلتے ہیں آیت نمبر ٹو ایٹی تھری نا جی تو اس کی طرف بھی چلتے ہیں اس پر مجھے کھلنے کی ضرورت نہیں اسکرین پر ہی دکھا دیتے ہیں تو آیت نمبر ٹو ایٹی تھری تو آیت نمبر ٹو ایٹی تھری نکالتے ہیں تو یہ سورہ مضمل کا یاد رکھیے گا کہ میں نے بتایا کہ سب سے کم آیتیں کسی ایک رکو میں اگر ہیں قرآن کریم میں سب سے کم آیتیں تو وہ یہ سورہ مضمل کا رکو ہے سب سے کم سے مراد اس میں صرف ایک آیت ایک آیت قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو فیفٹی تھری جو ہے وہ جس رکو میں وہ آیت ہے تو اس رکو میں دو آیتیں ہیں اب جب یہ رکو کا تذکرہ چل رہا ہے تو تیسوے سپارے میں ایک صورت ہے عباسہ و تولا انجاؤہ ال اعما عباسہ و تولا پوری کی پوری صورت ایک رکو میں ظاہر ہے مطلب تیسوے سپارے کی جو صورتیں ہیں وہ کافی چھوٹی ہیں تو اکثر صورتیں جو ہے وہ ایک رکو میں ہیں بعض ہیں جو عباسہ سے پہلے جیسے وہ نازیات ہے تو وہ دو رکو میں ہیں اور اس سے پہلے تیسوے سپارے کی پہلی سورت جو ہے سورہ نبا اس میں بھی جو ہے دو سوری ٹو ایٹی ٹو ہو گیا ہے اختتام تو اس کا بہت آگے جا کے یہ ہے سوری میں نے ٹو ایٹی ٹری بتایا تھا ٹو ایٹی ٹو اس لیے جو ہے اچھا ادھر ٹو ایٹی ٹری لکھا ہے لیکن وہ غلطی سے میرے خیال میں ڈاٹ سا پڑھ گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ٹو ایٹی ون ہے اور اس کے بعد ٹو ایٹی ٹری دوبارہ لکھا ہوا ہے یہ تو آیت نمبر یہ کریکشن کر لیجئے گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو ایٹی ٹری نہیں ٹو ایٹی ٹو ہے تو سورہ بقرہ کی جو لانگسٹ آیت ہے پورے قرآن کی جو لانگسٹ آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو ایٹی ٹو ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھی یہاں سے شروع ہوتی ہے میڈل میں جو ہے شروع ہو رہی ہے چوتھی لائن میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سیکشن پر جاتے ہیں تو یہ پورا اس کے بعد آگے یہاں تک کہ یہ ہو رہی ہے اور جو رکوع ختم ہو رہا ہے تو وہ اگلی آیت جو ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وہاں سے لے کر کے بالکل آخری لائن تک وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بُصِّير جو ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم جو ہے اس پر جا کر کے پورا رکوع ختم ہو رہا ہے تو اب سورہ عباسہ کی طرف چلتے ہیں قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے تیسوے سپارے کی وہ ہے سورہ نبا اس میں دو رکوع ہیں سورہ نازیات کے اندر دو رکوع ہیں پھر اس کے بعد سورہ عباسہ اس کے اندر ایک ہی رکوع ہے سورہ تکویر میں بھی ایک رکوع ہے پھر اس کے بعد سورہ انفطار میں بھی ایک رکوع ہے پھر سورہ متففین میں بھی ایک ہی رکوع ہے پھر اس کے بعد سورہ انشقاق اِذَا السَّمَا أُن شَقَّتُ اس میں بھی ایک ہی رکوع ہے پھر اس کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں تو سورہ عباسہ جو ہے یہ تیسوے سپارے کی پہنی صورت ہے جس میں ایک ہی رکو ہے اس کے بعد باقی تمام صورتیں وہ ایک ہی رکو پر ہیں اب اس میں جو ہے اور صورتیں جب دیکھیں گے آپ تو مثال کے طور پر سورہ تکویر ہے تو سورہ تکویر میں جو ہے ٹونٹی نائن آیتیں ہیں سورہ انفطار ہے اس میں نائنٹین آیتیں ہیں سورہ متففین ہیں تو اس میں جو ہے تھرٹی سکس آیتیں چھتیس سبحان اللہ پھر اس کے بعد جو ہے پچیس پھر بائیس پھر سترہ انیس چھبیس لیکن سورہ عباسہ جو ہے عباسہ وطولہ یہ جو ایک رکو ہے پوری صورت جو ہے اس میں فورٹی ٹو آیتیں ہیں بیالیس فورٹی ٹو آیتیں ہیں تو اس کا مطلب ہوا یہ جہاں سورہ مزمل کی آخری آیت وہ ایک آیت میں پورا رکو ہے یعنی سب سے کم آیتیں کسی ایک رکو میں تو وہیں پر یہ سورہ عباسہ میں فورٹی ٹو آیتیں ہیں جس میں جس کا مطلب ہوا کہ سب سے زیادہ آیتیں کسی ایک رکو میں اگر قرآن کریم میں ہیں تو وہ یہ رکو ہے سورت کہہ لیجئے تو اس لحاظ سے اس میں سورت میں تو جو ہے پھر اور سورتیں بھی آئیں گی جو ہے جو اس سے بڑی ہیں لیکن رکو کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اتنی اتنی زیادہ آیتیں یعنی فورٹی ٹو آیتیں پورے قرآن میں کسی رکو میں آپ کو نہیں ملیں گی جتنی آپ پر ہیں ماشاءاللہ بارال یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی اللہ سبحانہ وتعالی ان باتوں کو قبول کرے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے خیرتہ فرمائیں یہ ہے ابھی میں آنا چاہ رہا تھا اللہ الحمد کی طرف یہ ہے لفظِ الحمد اس کے لئے میں یہ طابلی آتا ہوں ادھر ظاہرِ قرآنِ کریم کی پہلی سورت جو ہے وہ ہے سورِ فاتحہ پہلی سورت ہے سورِ فاتحہ اور سورِ فاتحہ افکوز وہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیکن جو پہلا حرف اس کا ہے سورِ فاتحہ کا بسم اللہ کے بعد وہ ہے الحمد للہ الحمد تو قرآنِ کریم میں ماشاءاللہ سورِ فاتحہ ہے جس کی ابتداء الحمد سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے سورِ انعام ہے سورِ انعام چپٹر نمبر سکس جس کی ابتداء بھی جو ہے الحمد سے ہو رہی ہے الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ پھر اس کے بعد جو ہے پندروے سی پارے میں سورِ قَحَف جو ہم ہر جمعہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور آج شبِ جمعہ ہے کل جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن یہ پڑھنے چاہیے تو یہ سورِ انعام آپ کے سامنے آگئے اسکرین پر یہ بھی شروع ہو رہی ہے الحمد سے الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض اور اگلی جو ہے وہ سورِ قَحَف چپٹر نمبر ایٹین آیت نمبر وان الحمد للہ اللذی اوزل على عبده الكتاب ولم يجعل لہو عوجا یہ تو یہ سورت بھی ماشاءاللہ جو ہے الحمد سے شروع ہو رہی ہے لفظِ الحمد سے تو تین سورتیں آپ کے سامنے آگئی اس کے بعد چلتے ہیں ہم سورِ سبا سورت نمبر تھرٹی فو سورِ سبا سورت نمبر تھرٹی فو اس کی پہلی آیت ہے الحمد للہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض اب اس آیت کے اندر جو ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں الحمد کا لفظ دو دفع آیا ہے الحمد للہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ تو یہ سورت کی بھی اس سورت کی بھی ابتداء یعنی سورِ سبا سورت نمبر تھرٹی فو جو ہے اس میں ففٹی ایٹ آیتیں ہیں جو ہے سارے ففٹی فور آیتیں ہیں جو ہے جی ففٹی فور ہے تو سورِ سبا کے اندر پہلی آیت میں دو دفع آیا ہے اس کے بعد ہے اگلی جو سورت ہے اس کے بعد سورِ فاطر سورِ سبا کے بعد والی سورت سورِ فاطر چپٹر نمبر تھرٹی فائف اس کی ابتداء ہو رہی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ فاطرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُولًا اُلِي اَجْنِحَتٍ تو یہ سورِ فاطر واپس چلیں پیچھے سورِ فاطر کی ابتداء الْحَمْدُ لِلَّهِ اس سے شروع ماشاءاللہ ابتداء ہو رہی ہے اب اس کے بعد جو ہے مطلب اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کی ابتداء لفظِ الْحَمْدُ سے ہو رہی ہو البتہ سورِ تَغَابُن کی طرف اگر ہم جائیں سورِ تَغَابُن یُسَبِّحُ سے شروع ہوتی ہے شاید سورِ تَغَابُن نکالیں تو اسکرین پہ سکسٹی فور سبحہ سے شروع رہی ہے یُسَبِّحُ سے یُسَبِّحُ سے شروع ہو رہی ہے یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَوْدِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ یہ سورِ تَغَابُن ایک سورِت ہے جس میں الحمد سے شروع تو نہیں ہو رہی ہے سورت لیکن پہلی آیت کے اندر الحمد کا لفظ آیا ہے ماشاءاللہ یہ سورِ تَغَابُن اور جو آپ پڑھتے ہیں سورت اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ اَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تو وہاں پر جو ہے الحمد نہیں لیکن حمد کا لفظ ادھر آیا ہے تو یہ اس کا مطلب آپ کے سامنے سورِ فاتحہ ایک سورت جس کی ابتداء الحمد سے شروع ہو رہی ہے سورِ انعام دوسری سورت ہوئی جس کی ابتداء بھی لفظ الحمد سے ہو رہی ہے پھر سورِ کہف تیسری سورت ہے جس کی ابتداء لفظ الحمد سے ہو رہی ہے سبحان اللہ جس کے بعد سورِ سبا چوتھی سورت ہے جس کی ابتداء لفظ الحمد سے ہو رہی ہے اور سورِ سبا میں پہلی آیت کے اندر الحمد کا لفظ دو دفعہ آیا ہے اور اس کے بعد سور فاطر جو ہے وہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے الحمدللہ فاطر السماوات والعرد تو یہ قرآن کریم کی یہ پانچ صورتیں ہیں کہ جس میں الحمد سے شروعات ہو رہی ہے پھر چھٹی ایک صورت ہے کہ جس میں مطلب الحمد سے شروعات تو نہیں ہو رہی سور تغابن لیکن اس میں جو ہے پہلی آیت کے اندر الحمد کا لفظ آیا ہے اب اس کے علاوہ جہاں پر مطلب الحمد کے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں تو سور نعام کی جو پہلی آیت ہم نے بتائی تھی اس کے علاوہ سور نعام کی آیت نمبر 45 ہے جس میں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آیا سور اعراف چپٹر نمبر 7 آیت نمبر 43 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا سور یونس جو ہے چپٹر نمبر 10 آیت نمبر 10 آلسو 10 10 اس میں ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ تو یہ تھی سور یونس آیت نمبر 10 وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر اس کے بعد سور ابراہیم چپٹر نمبر 14 آیت نمبر 39 میں ذرا تیزی سے گزروں گا آپ لوگ کو کوئی سکرین پر چاہے دکھانے کی ضرورت نہیں چپٹر نمبر فورٹین آیت نمبر تھرٹی نائن الحمدللہ اللہ ذی وہب لی علی الكبر اسماعیل واسحاق یہ تو دعا بھی ہے جو ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ حجر آیت نمبر نائنٹی ایٹ چپٹر نمبر ففٹین اس میں ہے فسبح بحمد ربکا وکم من الساجدین سورہ نحل آیت نمبر سیونٹی فائف چپٹر نمبر سکسٹین اس میں ہے حل یستوون الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون پھر سورہ اسراء بنی اسرائیل چپٹر نمبر سیونٹین آیت نمبر ہنڈرڈن الیون اس میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ پھر سورہ قحف کی پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی تھی وہ الحمدل سے ابتداء ہو رہی ہے اس کی اس کے بعد سورہ طاہا طاہا اس کی آیت نمبر ہنڈرڈن تھرٹی چپٹر نمبر ٹوئنٹی اس میں ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا پھر سورہ مؤمنون چپٹر نمبر ٹوئنٹی تھری آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر سورہ نمل چپٹر نمبر ٹوئنٹی سیون آیت نمبر ٹوئنٹی سیون اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ سُلِمَانَ علیہ السلام اور داود علیہ السلام کی زمانے کا قصہ ہے وَقَالَ دونوں نے کہا اور پھر اس کے بعد اسی صورت میں سورہ نمل چپٹر نمبر ٹوئنٹی سیون آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي نَصْطَفَا پھر سورہ نمل کے اندر یہ تیسری دفع آیہ ہے آیہ نمبر ٹوئنٹی تری وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَ پھر سورہ قصص قصص سورہ قصص سورہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ نحن نقص علیکہ احسن القصص وہ تو سورہ یوسف کا ہے لیکن یہ سورہ قصص الگ ہے اس میں ہے آیت نمبر سیونٹی لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ وَعَشِيًا وَحِينَ تُظْهِرُونَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ سجدے کی آیت ہیں پھر اس کے بعد سورہ سبا ہے چپٹر نمبر ٹھائٹی فور اس کی آیت نمبر ایک جو ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کی ابتداء بھی الحمد سے ہو رہی ہے اور آیت نمبر ایک میں ہی دوسری دفعہ الحمد آیا ہے تو دو دفعہ پہلی آیت میں ہیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْغِ پھر اس کے بعد ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ سبحان اللہ یہاں پر آیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور سورہ نمل میں ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ لیکن یہ سورہ سبا کے اندر جو ہے وہ ابتداء میں الحمدو آیا آیت کے شروع میں الحمدو آیا تو وہ وہاں پر اولا یا ابتداء کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسری دفعہ جو آیا ہے وہاں پر آخرہ کا لفظات میں شامل کیا ہے سورہ فاطر چپٹر نمبر 35 اس کی بھی پہلی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا الحمدللہ فاطر جس سماوات والعرض اس سے شروع ہوتی ہے لیکن سورہ فاطر میں ہی چپٹر نمبر 35 آیہ نمبر 34 چونتیسوی آیت اس میں ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنُ وَقَالُ الْحَمْدُ الحمد کا لفظ آیا ہے پھر سورہ صافات سورہ صافات یہ ہے سورہ یاسین کے بعد چپٹر نمبر 37 سورت کا نمبر 37 آیت نمبر 182 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ صافات میں سورہ صافات کی آخری آیت ہے آیت نمبر 182 پھر اس کے بعد جو ہے سورہ زمر ہے چپٹر نمبر 39 آیت نمبر 29 الحمدللہ آیت کا درمیانی حصائص میں پھر وہی سورہ زمر میں ہی چپٹر نمبر تھرٹی نائن میں ہی آیت نمبر سیونٹی فور یہ تھی سورہ زمر آیت نمبر تھرٹی نائن اور آیت نمبر سیونٹی فور سورہ زمر میں دو دفعہ اور آیا ہے ٹوٹل چار دفعہ ہے اس میں آیت نمبر سیونٹی فائف سبحان اللہ یہ نکالیں آیت نمبر سیونٹی فائف چپٹر نمبر تھرٹی نائن آیت نمبر سیونٹی فائف سورہ زمر اس کی آیت جو ہے وہ ہے ماشاءاللہ وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ حَمْد کا لفظ ادھر آیا لیکن آیت یہاں پوری نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ تو اس آیت میں صرف یہی نہیں کہ دو دفعہ حمد کا لفظ آیا بلکہ اس آیت کے جو آخیر ہے اس میں سن فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ پوری ریپیٹ ہوئی ہے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سبحان اللہ یہ سورہ زمر ہے چیپٹر نمبر تھیٹی نائن آیت نمبر سیونٹی فائف چلیں آگے چلتے ہیں سورہ غافر ہے سورہ غافر میں تین دفعہ آیا ہے حمد کا لفظ سورہ غافر سورت کا نمبر چالیس چیپٹر نمبر فورٹی آیت نمبر سیونٹی فائف آیت نمبر سیونٹی فائف آیت نمبر سیونٹی میں ہے اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ عَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ سورہ غافر میں آیت نمبر فیفٹی فائف ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِئِ وَالْعِبْكَارِ سورہ غافر ہی میں آیت نمبر سکسٹی فائف ہے فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور اس کے اندر بھی جو ہے اس کے انڈنگ بھی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آرہی ہے چاہے تو اسکرین پر دکھا دیں سورہ غافر چیپٹر نمبر فورٹی ورس نمبر سکسٹی فائف فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی طرح جو سورہ صافات ہے اس کا بھی میں یہ پورا بتانا بھول گیا تھا کہ سورہ صافات جو ہے وَسَلَامُ الْعَلَى الْمُرْسِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ صافات کی جو انڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی جو سورہ مؤمن بھی بولتا ہے اس کو غافر الزم وقابل التعو سورت کے ابتدا میں جو ہے غافر الزم کا لفظہ ہے تو اس سے غافر اور مؤمن بھی نام ہے اس کا تو یہ دیکھئے لَا إِلَهَ إِلَّهُ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ تو سورہ فاتحہ کا جو پہلی آیت ہے وہی یہاں پر ریپیٹ بھی ہو رہی ہے آپ لوگ سورہ صافات بھی نکال لیں چیپٹر نمبر تھئی سیون آیہ نمبر ون ایٹی ٹو لاسٹ آیت ہے سورہ صافات کی خیر سورہ غافر کی بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ آگئے سورہ شورہ ہے اس میں جو ہے سورہ شورہ آیہ سورت کا نمبر ہے فورٹی ٹو آیت نمبر فائف اس میں ہے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ سورہ جاسیہ ہے سورہ نمبر فورٹی فائف آیہ نمبر تھرٹی سکس اس میں ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ ایک ہی چھوٹی سی آیت کے اندر رب کا لفظ تین دفع ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سرح صافات کی آیت ون ایٹی ٹو ابھی ریڈی رکھو پھر میں آخر میں آتا ہوں اس کی طرف اس کے بعد سرح قاف چپٹر نمبر ففٹی آیہ نمبر تھرٹی نائن سرح قاف میں ہے وسبح بحمد ربکا قبل تلوع شمسی وقبل غروبیہ تو سرح قاف ہوئی ہے اس کے بعد سرح طور ہے چپٹر نمبر ففٹی فو آیہ نمبر فورٹی ایٹ اس میں ہے وسبح بحمد ربکا حین تقوم اس کے بعد ہے سورة غابن سورة غابن چپٹر نمبر سکسٹی فور اور آیت نمبر ون جس کا میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی پہلی آیت میں حمد کا لفظ ہے اگرچہ سورت کی ابتداء الحمد سے نہیں ہو رہی ہے آیت کی ابتداء الحمد سے نہیں ہو رہی لیکن درمیان میں لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْحَمْدِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شِن قَدِيرُ تقابن میں بھی جو ہے پہلی آیت کے اندر آیا ہے اور بس آخری ایک اور پیش کرتا ہوں سور نصر جسے سور فتح بھی کہتے ہیں اس میں سورت کا نمبر ایک سو دس آیت کا نمبر ہے تین جس میں ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو یہ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی جہاں پر سور فاتحہ کا پہلا لفظ الْحَمْدُ یا تَوَ الْحَمْدُ يَحَمْدُ یہ لفظ آئے ہیں میں جس وقت سور فاتحہ کی تفسیر شروع کرنا چاہ رہا تھا اس وقت میں یہ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا ان چونکہ علامہ صاحب بھی موجود تھے ان کا خلاصہ بھی ہونا تھا اور پھر علامہ صاحب کی موجودگی میں میں کچھ زیادہ بات کرتا تو وہ بھی مناسب نہیں تھا تو اس لیے وہ جو تشنگی وہ کمی سے جو محسوس ہو رہی تھی کہ بھئی یہ سور فاتحہ کی ابتدا کی ہے اور الْحَمْدُ پہلا لفظ ہے اور الْحَمْدُ جو ہے قرآن میں کہاں کہاں آیا میں ناظرین کو وہ بتانا چاہتا ہوں تو آج وہ بتانے کا موقع ملا ہے صرف یہی لفظ نہیں ہے آیا ہے سور بقرہ آیت چپٹر نمبر ٹو آیت نمبر تھرٹی اتجعل فیہ من یفسد فیہ ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک تو بحمدکا لفظ ایک جگہ آیا ہے بحمدہی بحمدہی قرآن کریم میں چند جگہ پہ آیا ہے سور رعد چپٹر نمبر تھرٹین آیہ نمبر تھرٹین ویسبح رعد بحمدہی پھر سور اسرہ چپٹر نمبر سیونٹین آیہ نمبر فورٹی فور وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْغَهُونَ تَسْبِحَهُمْ پھر اس کے بعد سور اسرہ سیم سورہ چپٹر نمبر سیونٹین آیہ نمبر ففٹی ٹو اس میں ہے يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ بِحَمْدِهِ وَتَذُنُّونَ إِلَّا بِثُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور آخری جو ہے سور فرقان چپٹر نمبر ٹوئنٹی فائف آیہ نمبر ففٹی ایٹھ میں ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتْ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ سبحان اللہ آپ کے سامنے یہ آگیا سور صافات دکھا دیتے ہیں اسکرین کے اوپر سور صافات کی آخری آیت یہ آگئی یہ سور صافات جو ہے قرآن کریم کی سور یاسین کے بعد اگلی صورت ہے سور یاسین سورہ نمبر چھتیس ہے تھرٹی سکس اور سور صافات جو ہے یہ سورہ نمبر تھرٹی سیون ہے اس میں ٹوٹل ہنڈرن ایٹی ٹو آیتیں ہیں اور سبحان اللہ اس آیت کی خصوصی دیا ہے کہ اس میں اینڈنگ جو ہو رہی ہے وہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے ہو رہی ہے تو ماشاء اللہ آپ کے سامنے یہ الحمد کے حوالے سے قرآن کی تشریح پیش کر دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان علوم کو اور ان باتوں کو قبول کرے اور ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کریں اب یہ بتا جاتا ہوں کہ قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں مثلا یہ تو صرف الحمد کا بتایا الحمد کے بعد لِلَّهِ يَا اللَّهِ يَا بِاللَّهِ يَتَ اللَّهِ يَا وَاللَّهِ جو ہے یَ مِنَ اللَّهِ يَا فِى اللَّهِ یہ الفاظ کہاں کہاں قرآن میں آئے ہیں یہ سب جو ہے لکھا ہوا ہے سب موجود ہیں ربی کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے عالمین کا لفظ کہاں پر کہاں آیا ہے عالم کا لفظ کہاں کہاں ہے الرحمن کا لفظ کہاں کہاں ہے الرحیم کا لفظ کہاں کہاں ہے تو میں ظاہر مطلب اتنی گہرائی میں تو نہیں جاؤں گا کہ ہر لفظ کا آپ کو بتاؤں لینچوں کے سور فاتحہ کا پہلا لفظ الحمدو تھا تو اس تفسیر کی ابتداء کا ایک تقاضی یہ بھی تھا کہ قرآن کا جو پہلا لفظ ہے وہ کہاں کہاں آیا ہے کون کون سی صورت کے کون کون سی آیت میں جو ہے اور کہاں کہاں جو ہے پوری آیت الحمدللہ رب العالمین سنہ فاتحہ کی جو پوری آیت ہے وہ جو ہے دوسری صورتوں میں آئی ہے از فل آیت یا از پارٹ آف دی آیت تو الحمدللہ آپ کے سامنے یہ علوم پیش کی ہے اللہ اسم حمدلہ قبول کرے انشاءاللہ آئندہ کل جمعہ کا دن ہے کل جو ہے باکشاہی مسجد کے امام لاہور کے امام الخطیب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو کہ فرزند رشید ہیں محبدالقادر آزاد رحمت اللہ علیہ کے وہ تشریف لارہے ہیں جمعہ کی نماز وقرار مسجد میں پڑھائیں گے اور جو ہے انشاءاللہ کل شام کے پروگرام میں ان کی شرکت رہے گی جو انشاءاللہ تو ان کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ نوادی رات پیش کریں گے اب یاد چاہتے ہیں جزاکم اللہ الخیر اللہ سبحانہ اللہ جزائے خطا فرمائے دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت پہ نو بجے سے لے کر ساڑھے دس بجے تک کے درمیان آپ سے ملاقات ہوگی فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ